پاکستان کی تحریکِ ازادی میں جہاں بہت سے نام، عزم، حمد، شجاعت، استقامت اور قائدانہ صلاحیتوں کا استعارہ ہیں وہیں ایک ایسی خاتون بھی ہیں جن کے بغیر تحریکِ ازادی کی تاریخ نامکمل ہے اور وہ ہیں بی امان جن کا اصل نام عبادی بانو بیگم تھا اور جو تحریکِ پاکستان کے دو عظیم راہنماؤں مولانا شوقت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی والدہ تھی یہ دونوں بھائی علی برادران کے نام سے ہندوستان میں مشہور ہوئے یہ آج سے ٹھیک سو سال پہلے بیسمی صدی کی دوسری اور تیسری دہائی کی بات ہے جب پورے ہندوستان میں بی امان کا توتی بولتا تھا وہ اپنے زمانے کی سب سے معروف اور محترم اور ہر دل عزیز خاتون تھی خلافت تحریک کے دور میں وہ قومی یخ جہتی اور قومی بیداری کی علامت بن گئی تھی علی برادران انہیں بی امان کہتے تھے اور جب وہ عوام کے درمیان آئیں تو انہیں براہ راز بی امان کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا اور پھر عوام نے بھی انہیں اسی نام سے بکارنے شروع کر دیا اسی طرح وہ پوری دنیا کے لیے بی امان بن گئے وہ بے انتہا بلند ہمت اور دور اندیش خاتون تھی جہاں بھی جاتی ایک جمع غفیر ان کے ساتھ ہو جاتا وہ جس جلسے میں تقریر کرتی اس میں انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا جب وہ ستائیس سال کے عمر میں بیوہ ہوئیں تو ان کے کاندھوں پر چھے بیٹوں اور ایک بیٹی کی ذمہ داری تھی لیکن بہادر بی امان نے انتہائی صبر و استقامت سے زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کیا ایسے ناگہانی حالات میں بھی بی امان نے بلند حوصلے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دینی اور دنیاوی علوم سے عراستہ و پیراستہ کیا اور ساتھ ہی ہندوستان کی آزادی کے لیے نہ صرف اپنے بچوں کو آگے بڑھاتی رہی بلکہ خود بھی خواتین کے درمیان تحریک آزادی کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی بی امان نے اپنے زیور اور جائداد بیج کر بچوں کو آلہ ترین دلوار ان کا تعلق اتر پردیش کی ریاست امروحہ سے تھا عبادی بیگم کے والد ملازمت کے سلسلے میں امروحہ سے رامپور منتقل ہو گئے تھے رامپور میں ہی عبادی بیگم کی شادی عبدالعی خان سے ہوئی شادی سے پہلے وہ بلکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی لیکن شوہر پڑھے لکھے تھے ریاست رامپور میں ملازم تھے اور اردو فارسی عربی اور انگریزی کی کتابوں کے متارک کے رسیہ تھے انہی کی صحبت میں عبادی بیگم کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہوا اور اتنی اردو پڑھ لی کہ شوہر کی زندگی میں ہی ٹوٹی پھوٹی اردو لکھنے اور پڑھنے لگی شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے باقاعدہ اردو پڑھی اور پھر جب جلسوں میں تقریر کرنے کا موقع ملا تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خاتون 18-20 سال کے عمر تک انپڑھ تھی ان کے میٹے مولانا محمد علی جوہر کہا کرتے تھے کہ میری والدہ عملی طور پر بلکل انپڑھ تھی مگر مجھے زندگی میں جن لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو میری والدہ سے زیادہ صاحب فاہم ہو مولانا محمد علی یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جو بھی کچھ ہیں اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں ان کی والدہ کے ذریعے سے پہنچایا ہے عبادی بیگم نے اپنے بیٹوں شوکت علی اور محمد علی کو پہلے علیگر پڑھنے کے لیے بھیجا اور اس کے بعد انگلستان جہاں ان دونوں بھائیوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تاریم حاصل کی دونوں بھائی وطن واپس لوٹے بھائیوں کو انگریز کے خلاف اداریہ نویسی پر گرفتار کر لیا گیا اس وقت عبادی بیگم کے عمر باسٹ برس تھی بی اممہ نے اپنے بیٹوں کے حمد بدھانی کے لیے خود بھی عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا سن 1919 میں خلافت تحریک کا آغاز ہوا شوکت علی اور محمد علی انگریزوں کے خلاف جدوجہد پر ابھارنی کے الزام میں گرفتار کر لیا گئے ان پر وغاوت کا الزام لگا اور مقدمہ چلانے کے لیے کراچی جیل میں نظر بند کر دیا گیا بی اممہ نے اپنے بیٹوں کی قید کا زمانہ بڑے صبر اور حوصلے سے گزار وہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں گئیں اور اپنی تقاریر سے مسلمانوں کے جذبہ حروریت کو گرماتی رہیں بی اممہ جلسوں میں شرکت کرتی ہیں تقاریر کرتی ہیں ریل گاڑی کے ذریعے سفرتائے کرتی ہیں اور اکثر بیل گاڑی پر سوار ہو کر ریل ویسٹیشن سے جلسہ گاہ تک پاؤں ایک دفعہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مولانا محمد علی بعض دوسرے افراد کی طرح معافی مانگ کر جیل سے رہا ہو جائیں گے بی اممہ نے یہ خبر سنی تو غضبناک ہو گئی اور بولیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا محمد علی اسلام کا سفوت ہے وہ انگریزوں سے معافی مانگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اگر اس نے یہ حرکت کی تو میرے بوڑے ہاتھوں میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ اس کا گلہ گھونٹ ایسی زندگی جس سے دین اسلام پر حرف آئے اس پر لانت ہے یہ زمانہ ہندو مسلم اتحاد کا زمانہ تھا سن انیس سو تیس میں جامعہ ملیہ دہلی کا جلسہ تقسیم اصنات منقل ہوا جس کے صدارت حقیم اجمل خان نے کی اور بنگال کے سائنسدان سر پیسی رائے نے اصنات تقسیم کی سفہر کو طلبہ محمد علی ہال میں جمع ہوئے بی امہ نے بغیر برکہ کے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے اپنا برکہ اس لیے اتارا ہے کہ اس ملک میں اب کسی کی عابرو واقعی نہیں رہی میں نے سن 1857 میں اپنے جھنڈے کو لال قلے سے اترتے دیکھا اب میری تمنہ ہے کہ اب میں انگریزوں کے جھنڈے کو لال قلے سے اترتے دیکھو بی امہ کے اس خطاب سے تمام طلبہ میں جوشف خروش کی لہر دوڑ گئے حالات تبدیل ہوئے ہندو مسلم فسدات شروع ہوئے اور کانگریس میں پھوٹ پڑ گئے اس پر بی امہ کو بڑا صدمہ ہوا بی امہ کے مددہوں میں گاندھی جی اور میسیز اینی ویسنٹ بھی شامل تھے ان دونوں نے بی امہ کو خطوط لکھے کہ اس موقع پر آپ ہندو مسلم اتحاد کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں بی امہ کے کہنے پر گاندھی جن سے ملنے دہلی بھی آئے گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد کی خاطر 21 دن کے برت کا اعلان بھی کیا 11 مارچ سن 1924 کو بی امہ کو اپنی پوتی آمینہ کی موت کا صدمہ چھیلنا پڑا جس نے ان پر گہرے اثرات چھوڑا اس کے چند ماہ بعد 12 اور 13 نومبر سن 1924 کی درمیانی شب بی امہ بھی خالقی حقیقی سے جامل انہیں دہلی میں درگا شاہ ابو الخیر میں سپوردہ خاک کیا گیا بی امہ کی وفات پر ہندوستان بھر میں تازیتی اجلاس ہوئے جس میں کیا ہندو اور کیا مسلمان سب ہی نے بی امہ کے حمد جوش اور ولولے کو خراج تحسین پیش کیا ان خراج تحسین پیش کرنے والوں میں بڑے سیاسی راہماؤں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے عام اور گمنام لوگ بھی شامل تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا